اسلام علیکم پیارے بچوں میں حامد سر کو مٹ کرلہ سائی سکول کرمہ آباد سے تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے خطوط میر مہدی مجروح کے نام مرزا اسدورہ خان غالب جو سفر نمبر ہے وہ ہے چوراسی اور آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے مرزا غالب کی خطوط نگاری پر پانچ جملے لکھئے یہ پہلا سوال ہے اس کا آج کے دن کا مرزا غالب کی خطوط اردو عدب کا بیش قیمت سرمایہ ہے ان کے لکھی ہوئے خطوط کی زبان نہائیت سلیس لیکن بامہورہ ہے انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے سوانی حالات اپنے دور کی سیاسی نشیب و فرائض سماجی وقات اور عدبی فتاری کی نگات بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیے غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے اردو میں تحریر کی نئی رہ نکالی ہے ان کی خطوط میں شوکی و ذرافت کا انصر موجود پایا جاتا ہے تو یہ غالب کے جو خطوط ہے ان پر پانچ جملے ہیں یعنی ہم یہ کہیں گے کہ غالب کی جو خطوط نگاری ہے وہ ایک الگ خطوط لکھتے تھے ان کے جو خط ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ جب پڑھنے والا ان کے خط پڑھتا تھا تو اس کو لگتا تھا کہ جیسے میں ہو بہو غالب سے بات کر رہا ہوں وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا تھا ایسا لگتا تھا کہ غالب میرے پاس بیٹھے ہیں وہ اس طرح اپنے خطوط میں لکھتے تھے دروازہ بند کرو آرام سے چائے کا کپ لیلو اس کو ایسا پڑھنے والے کو ایسا لگتا تھا جیسے غالب اس کے نزدیک بیٹھے ہیں تو یہ کہیں گے کہ غالب کی جو خطوط نگاری ہے وہ ایک الگ اور اس کے ذریعے اردو میں تحریر کی نئی رہ انہوں نے نکالی ہے اسی طرح خات لکھنا ہے یہ ہم نے پہلی لکھے ہیں اور اس کا جو چوتھا کوششن ہے وہ ہے غالب نے رامپور کی تعریف میں کیا کہا ہے غالب نے رامپور کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ رامپور آرام اور خوشیوں کی جگہ ہے مجھے جتنا لطف رامپور میں محسوس ہوا اتنا مزہ مجھے اور کہیں نہیں آیا یہاں شہر کے نزدیک نزدیک کوسی نام کا ایک دریہ بیٹھا ہے جس کا پانی بہت میٹھا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں جو ان کی خاطرداری میں کوئی کا اثر باقی نہیں رکھتے یعنی یہ غالب نے رامپور کی تعریف میں کہا ہے کہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں سکون ہے مزہ آتا ہے وہاں اور یہاں کے لوگ جو ہے بہت اچھے ہیں ان کی خاطرداری میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے تو یہ آج کے یہ سوالات ہیں آپ کا جو یہ ٹوپک جو ہے وہ ہے خطوط اور میر مہدی مجروع کے نام میرزا صدرہ خانی نے خان قالب نے لکھے ہیں تو اس کو آپ اچھی طرح ابنے کاوی پر لکھو گے اگر کوئی کسی بھی جگہ مشکلات ہو تو جی جس کلمہ بعد پہ آپ لکھ سکتے ہو آپ کا بہت بہت شکریہ پہرے بچوں اسلام علیکم